اسلام علیکم سٹوٹنٹس کیسے ہیں ہم لوگ سب کاریت سے ہیں ٹیک ہم کہنا آج ہم ٹیتھ کلاس کی سلامی آرز اس کا پیش نمبر سیمنٹی سکس اس پر موضواتی مطالعہ ہمارے ساتھ کی جہاد اور اس کی اقسام آج ہم اس کو ڈسکس کریں یہ بار سمجھتے ہیں کہ پیسی بھی ہماری اس چہتر میں چار چیزیں ہیں اس باب میں اس موضواتی مطالعہ میں ٹوٹل چار چیزیں بھیام کی گئی ہیں سب سے پہلے جہاد کے لوگوی مانا لوگت میں اس کے کیا مانا ہے جہاد کے لوگوی مانا محنت اور پوشش کرنے کے کسی بھی قسم کی ہم محنت اور پوشش کریں اس کو جہاد کہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز کے مطالعہ ہو لوگت میں اس کا یہ مانا لکھا ہوئے جہاد کے لوگوی مانا کیا لکھا ہوئے محنت اور پوشش کرنا وہ مطلق محنت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے بارے جہاد کا اسلامی مفون حق اور اسلام کی سکت علمی میں دیئے اور اس کی نشارت کے لیے اور اس کی افادت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا کسی بھی قسم کی قربانی سے تریل نہ گھرنا یہ ناسوچنا کہ بارت مجھ پہ آ رہی میرے لیسے داروں پیار رہی ہیں میرے ساندان پیار رہی ہیں میرے اہلویار پیار رہی ہیں ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتا اس کو اسلام میں جہاد کہتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز ہماری جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے جہاد ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی گروہ پڑا ہو جائے کسی دوسرے گروہ بھی خلاف رڑنا ہو جائے اس کو ہم اسلام میں جہاد بھی رہیں گے جہاد کسے کہیں گے کہ ریاست کا امیر ریاست کا امران وہ ایک منظم جماعت کو حکم دے منظم جماعت منظم لشکر کو حکم دے آپ خلانے کون کے خلاف خلانے کبیٹے کی خلاف خلانے شوزی کی خلاف خلانہ بھولت کی خلاف آپ نے ان کی سکھوں بھی گئیے جائے ہیں انہوں نے اسلام کے خلاف ہم نے خلاف بھولان کیا ہے ہم نے ان کا کلا کما کر رہے ہیں یہ جہاد ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی گروہ کو یا کوئی جماعت اپنی مرضی سے مسلحہ اور کسی دوسرے پر حملہ کر دے ہم اس کو جہاد کریں ہم سب کو پتا ہے کہ نبی کرنیم سلم کی ٹوٹل جو عمر تھی وہ تقریباً 63 سال تھی اتنے سال تھی تقریباً 63 سال تھی نبی کرنیم سلم بھی ٹوٹل عمر ترے سلسل سال سے جب بھی کسی یہ بات ایلیم سے سمجھ لیں کہ جب بھی کسی پیغامبروں کو نبوت ملیا ہے تو وہ چاریس سال کی عمر میں نبوت ملیا ہے چاریس سال سے پہلے ایک آپ پیغامبر ہیں اے حضرت عمر تھی اسلام کو لے رہا ہے ان کو نبوت ملی ہے موسٹری امیاء کو جو نبوت ملیا ہے چاریس سال کے عمر میں ملی ہے چالیس سال کے عمر میں نبی کرنیم سلم کی ٹوٹل عمر 63 سال چاریس سال کے عمر میں نبوت ملی باقی تیریس سال مرسے ہیں کتنے سال؟ تیریس سال تیریس سال میں پیغمبر تیرہ سال مکہ میں رہے ہیں مکہ میں ان تیرہ سالوں میں نبی رحمت اللہ علیہ وسلم پر جتنے ظلم کیے گئے جو بھی اسلام کے خلاف سعادشیں ہوتی نہیں پیغمبر کو جتنے بھی ظلم کیے گئے پیغمبر کے قرآنوں نے جتنے بھی ظلم کیے گئے آپ کو ایک مثال کی حسنیں ملے گی کہ پیغمبر نے کسی قوم یا کسی قومی لیلے خلاف ملسم ہو کے پیغمبر نے مضابط بلند کیا ہو پیغمبر نے جہاد مند کیا ہو وجہ اس لیے تھی کہ اس وقت ریاست قائم نہیں ہوئی تھی کیونکہ جہاد کرنا تو ریاست سے کام ہے اب وہ ریاست قائم نہیں ہوئی پیغمبر نے تیرہ سالوں میں کبھی بھی نشکر کشی نہیں کی کسی کافر جمعہ میں کلا مگر جب نبی رحمت اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مدینہ مکہ میں رہے دس سال مدری زندگی ہے پیغمبر کی دس سالوں میں آپ کو پیغمبر کی زندگی غزوات سے بھرپور نظر آئے گی پیغمبر ستائیس غزوات ایسے تھے جن میں نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے بنفذر جس کو چھرکت کی ہے خود پیغمبر اللہ علیہ وسلم میدانی عمل پر اترے ہیں تروار لے کے اسلام کی صدقوبی کے لیے خود میدانی جنگ میں آئے ہیں چاہے ان کو دنڈان مبارک شہید کروانا پڑے یا جو بھی قسم کی پریشانی آنے پڑے اب پیغمبر نے ستائیس غزوات ایسے جن میں نبی رحمت اللہ علیہ وسلم خود شریف ہوئے ہیں اور چون سٹھ پیسر کے قریب ایسے غزوات تھے جن میں نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے لشکل بیجے ہیں جاؤ پلانے قبلے نے اسلام کے خلاف سر اٹھایا تو آپ ہم برسل پوچھر کیا ہو تو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدری زندگی جو کہ ریاست قائم ہو چکی نہیں تب لکھ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم جیسے ایک پیغمبر تھے ویسے ریاست کے حکمران بھی تھے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بیجر ہمت بھی گئے ہیں اب یہ جب مناسب جماعت ہوگی تو کسے ہم جہاد کہیں ہیں اپنے مردے سے ان کے کسی دوسرے قبیلے جہاد کے رشعہ کریں اس کو جہاد نہیں کہیں گے ہماری کلاس جہاد کی اقسام جہاد کی توٹھوں تین قسمیں ہیں کتنے قسمیں ہیں تین سب سے پہلے جہاد بھی لائلہ نبر دو جہاد بھی مار اور نبر تین جہاد بھی لفظ جہاد بھی لائلہ کہ ہم اپنے علم کے خلاف آپ اپنے علم کو لے کے کفار کے خلاف جہاد کریں جہاں جہاں ہمارے علم کی ضرورت پڑے گی وہاں ہم اپنے علم کو اسلام بھی خلاف جو اٹھنے والی آوازیں ہیں ہم کو دبانے کے لیے اپنے علم کو اپنے قلم کو اور اپنی صلاحیتوں کو وہاں صرف کریں گے اسے کہتے ہیں جہاد بھی لائلہ نبر دو جہاد بھی مار اپنے مار کے ذریعے اسلام کی فتح کے لیے پوشش کرنا اپنا مار خرچ کرنا نبی کریم سلام جب بھی کسی غزبے میں شریف ہونا ہوتا کسی جنگ میں صحابہ اگرام کو بیجنا ہوتا نبی کریم سلام مسلم نبی میں تشریف فرما ہو جاتے صحابہ اگرام کو فرماتے جن کے گھڑوں میں جو کچھ ہے تو اب کھانے دینے کا سامان ہے جنگ کی سامان ہے پہلے سارے سامان ہی رٹھا کرتے پھر کسی بھی جنگ پہ کسی بھی غزبے یا کسی نیس رایا میں خود جانا ہوتا تو خود چلے جاتے یا پھر صحابہ اگرام کو بیجنا ہوتا تو صحابہ اگرام کو بیجنا ہوتا آپ نے مشہور باقیہ سنا ہوتا حضرت عمر اور حضرت عفید صدیق والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کنگ پہ سامان اٹھا جنگ کی لیے تشریف لے کے مسلم نبی نے نبی کریم سلام دے کے بہت خوش ہوئے عمر بھی بہت خوش تھے کہ آج مجھ سے زیادہ اپنے مال نہیں لے کے آیا ہوگا اب وہ نبی کریم صلی اللہ نے پوچھا سارا مال لے آئے نہیں آدھا جنگ میں خرص کروں گا آدھا بین بچوں کے لئے چھوڑ کے آئے ہوں بڑے خوش ہوئے اچھا جی ہے گھیری لگی ہوئی ہے اس میں ملا دو اس میں شامل کر دو آپ کو بڑے خوش تھے کہ شاید تھا شاید میں جن جاؤں گا کہ سب سے زیادہ مال میں لے کے آئے ہوں دیکھا دروازے میں حضرت بگٹ صدیق آگئے ہیں بگٹ صدیق سے پوچھا وہ کندوں پہ سامان ہمتھایا ہوگا وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اب پوچھا بگٹ صدیق کتنا مال لے کے آئے اور کتنا کل چھوڑ گئے یا اللہ سارا مال لے آئے ہوں ایک جود بھی کھر میں نہیں چھوڑی اب یہ جو اسلام کے لئے ہم مال سرچ کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جہاد بن مال جہاد بن نفس اس کی بیسیلی دو بسمیں ہیں ایک نفس کہتے ہیں جان کو نفس کسی کہتے ہیں جان کو اسلام کی خاطر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لئے نظان عمل میں آ جائیں ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی پروانہ کریں اپنی جان اٹھانے پڑے تو ہم تیار اپنے بی بی بچوں کو قربان کرنا پڑے تو ہم تیار ہو ہمارے عزیزوں اپنے پروان کرنا پڑے تو ہم تیار ہو سیدار ہے موسیقی